بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سبق میں ہم لوگ الحمدللہ سورہ فاتحہ کی باقی جو آیت ہے چار اور پانچ وہ سیکھیں گے اور تری بی میں الحمدللہ ہم لوگ کرامر کے جماعیت سیکھیں گے اس سبق میں چھ نئے الفاظ بھی سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً تین ہزار چار سو اکاون بار آئے ہیں اس سبق میں آپ سیکھیں گے الحمدللہ اور الحمدللہ سبق نمبر تری اے اور تری بی کے مکمل ہوتے تک آپ ٹوٹل جو ہے تین تیس الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً بارہ ہزار نواسی بار آئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کیونکہ ہم سب اس سے پہلے بھی جانے ہیں اپنے ذہن میں ہم کو رکھنا بھی ہے قرآن میں چار ہزار پانچ سو الفاظ ایسے ہیں جو تقریباً اٹھتر ہزار بار ریپیٹ ہوئے ہیں تو ہم لوگ سروع کرتے ہیں الحمدللہ چوتھی آیت مالک یوم الدین مالک ہے دین کا بدلے کا مالکی مالک اردو میں یوم عید یوم آخرت جس طرح ہوتا ہے تو یوم مطلب دین عید کا دین آخرت کا دین اس طرح یوم مطلب دین اس کو ذہن میں رکھتے ہیں یوم کی جمع ایام ہیں جو قرآن میں چار سو پانچ بار آیا ہے الدین اس کے دو معنی ہیں نمبر ایک ایک ہے بدلہ دوسرا جندگی کا نظام دین اسلام الدین جو ہے قرآن میں نائنٹی ٹو ٹائمز آیا ہے بیرانبے بار آیا ہے تو الدین کے معنی ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بدلے کا دین بدلے کا بدلہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چھاتے ہیں ای یا ای یا کا چوبیس دفعہ آیا ای مطلب ہو ای مطلب یہاں پہ ہے ہی اور کا مطلب تیری تیری ہی جب جملے کی شروع میں کا آئے ای یا اس کا تقیہ ہے کیونکہ کا اکیلہ نہیں آتا ای یا لگ ہی جاتا ہے اس لئے تیری ہی ہوگا قرآن میں کہیں تیری نہیں آیا تیری ہی آیا اس لئے ای یا آیا ہے یہ قرآن میں چوبیس دفعہ آیا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اردو میں عبادت عابیت معبود اس کو جہن میں رکھنا و ای یا وا مطلب اور ای یا تجھ ہی سے دوسرے جملے کی شروع میں کا کے بارے میں ہم لوگوں نے شکا پچھلے بار وا کے مطلب یہاں ہیں اور اخت عرفات کے شروع میں وا اور فا آتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ گرامر میں الحمدلللہ سیکھیں گے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں اردو میں استعانات اعانت اون تعون معون یہ سب وڑ آتے ہیں نا مطلب یہاں ہو رہا ہم نستعین ہم نا مطلب ہم یہاں پہ ہو رہا اب ہم لیتے ہیں الحمدلللہ بلے پھر پڑھیں گے گرامر کے ساگے گرامر کے کچھ اس سے تری بھی میں تو یہ کلاس کو یہی پہ الحمدلللہ مقمل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ